حال ہی میں پرائم نیسٹر نے بائیڈن کے ساتھ ہندوستان کی جمہوریت پہ بہت لمبی تقریر کی مگر یہاں تو جمہور کشمیر میں جمہوریت کا نام و نشانی ختم کر دیئے انہوں نے موسیقی موسیقی یہ کھالی کرسیاں آپ کو جمہور کشمی کے حالات کا تصویر پیش کر رہی ہیں جہاں پر آج جو ہمارا یوت کے ساتھ میٹنگ ہونی تھی اور اس کو جس طرح اس سرکار نے آج سابوٹاج کیا یہ کہہ کہ کوویڈ ہے جب یہاں دوسری جماعتیں پروگرام کرتی ہیں میٹنگز کرتی ہیں ان کے لئے کوویڈ نہیں ہوتا ہے جب ہم اپنے بچوں کے ساتھ میں بات کرنا چاہتی تھی ان کا حال جاننا چاہتی ہوں تو اس وقت ان کو کوویڈ یاد آ جاتا ہے سابوٹاج کیا جاتا ہے اور یہ نئے نئے طریقے ڈونڈے جا رہے ہیں کہ یہاں کے نوجوان کو کس طرح سے اس کی اختیارات کو ختم کیا جائے یہاں کا نوجوان کس طرح جمہوریت سے دور رہتے ہوئے تشددد کا راستہ اختیار کرے تاکہ ان کے لئے ان کو مارنا پیٹنا آسان ہو جائے ان کو جیل میں ڈالنا آسان ہو جائے یہاں تو یہ کرتے آئے ہیں پچھلے تین سال سے نوجوان کا گھر میں دم گھٹا ہے باہر نکلنا چاہتا اس کو آنے نہیں دیتے ہیں اور اگر وہ آ جاتا ہے تو یا تو گولی یا ڈنڈے کا شکار ہو جاتا یا اس کو جیل میں بند کر دیتے ہیں میں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتی ہوں اپنے بچوں سے کہنا چاہتی ہوں یہ جان بوچ کے آپ کو دھکیل رہے ہیں تاکہ آپ تشدد کا راستہ اختیار کریں تاکہ آپ ان کے لئے آسان ہو جائے کہ آپ پہ یہ ڈنڈا چلائے آپ پہ یہ گولی چلائے مگر ہم نے ہار نہیں ماننی ہمارے ہم نے گھٹنے نہیں ٹیکنے ان کے سامنے مجھے مجھے فقر ہے آپ پہ کیونکہ یہ آپ سے گبرا گئے میں وہ مفتی سے کوئی نہیں ڈرتا ہے اگر ڈرتے ہیں تو آپ سے ڈرتے ہیں آپ نوجوانوں سے ڈرتے ہیں آپ کی طاقت سے ڈرتے ہیں آپ کی زد سے ڈرتے ہیں اپنی زد کو قائم رکھیں اپنی زد کو مت چھوڑیے اور زد ہماری یہ ہے کہ ہم جمہو کشمیر کی فلا کے لئے جمہو کشمیر کی سالمیت کے لئے جمہ جمہو کشمیر کے مسئلے کے حل کے لئے ہم جدو جہد کریں گے پورا من جدو جہد کریں گے جمہوری نظام میں جدو جہد کریں گے اور حال ہی میں پرائم نیسٹر نے بائیڈن کے ساتھ ہندوستان کی جمہوریت پہ بہت لمبی تقریر کی مگر یہاں تو جمہو کشمیر میں جمہوریت کا نام و نشان ہی ختم کر دی ہیں انہوں نے